اسلام علیکم دوستو تمام کامیاب لوگوں کو میرا سلام کیونکہ ایک نہ ایک دن ہم سر نئی کامیاب ہونا ہے دوستو آج بات ہو رہی ہے کمیٹمنٹ کی اب کمیٹمنٹ کو جاننے سے پہلے آپ شاولین ٹیمپل ماسٹر شیلی کی سپیچ ہو رہے ہیں جو ٹیڈ ایکس پر پڑھئی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب بھی اس دنیا کے اندر کوئی بھی شخص شاولین ٹیمپل میں آتا ہے کیا بننے کے لیے ٹینڈائی موکس بننے کے لیے تو کہتے ہیں کہ اسے سب سے زیادہ درد محسوس کرنا بڑتا ہے جو اس ٹیم دنیا میں کوئی بھی انسان کر رہا ہوتا ہے کیوں کیونکہ ہم اسے ایک بات سکھاتے ہیں بلکہ کرواتے ہیں کیا کہ you are walking through the value of pain یعنی تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو تمہیں وہ درد کی قیمت سے گزرنا پڑے گا جو سب سے زیادہ ریزلٹ لاتی ہے کیونکہ زیادہ سی بات ہے مونکس بننا بہت مشکل ہے وہ بھی temple کنگ فو موکس جسے کنگ فو بھی آتے ہو کیونکہ اس پین کے اندر درد اس کا دوست بن جاتا ہے کیونکہ وہ لوگ اس سے stretching میں الگ درد کرواتے ہیں strength training الگ کرواتے ہیں ان سے stamina الگ بڑھواتے ہیں ان سے endurance یا mental endurance الگ سے کرواتے ہیں تو ماسر شیلی کہتے ہیں کہ جب ہم اس کو اتنے سارے درد سے گزارتے ہیں تو درد اس کا دوست بن جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان سب دردوں کو محسوس کرتے ہوئے اسے ہمیشہ سیکھنے کے لئے بھی تیار رہنا پڑتا ہے اور اس کا جو ماسٹر ہوتا ہے زین جو بھی ہوتا ہے کہتا ہے کہ اس کے سامنے بھی اس کو ہمیشہ alertness کا ادھار کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے اس کی awareness بڑھتی ہے awareness بڑھنے کا مطلب یہ کہ اس کی mind power بڑھتی ہے اس کی چھٹیس بڑھتی ہے جسمانی اور ذہنی لیات سے ہم اس کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ وہ اتنا پین برداشت کر چکا ہوتا ہے کہ پھر وہ دنیا کی کوئی بھی مشکل ہو اسے پار کر سکتا ہے اب وہ کہتا ہے کہ سوال یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں جو لوگ کوئی بھی گول اچیف کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ تینڈائی مونگ سائن تو کتنا بڑا گول تھا کہ انہوں نے سب کچھ اچیف کرنا ہوتا ہے کنگ فو ماسٹر بننا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ان سب کے باوجود ان سب کے یعنی یہ سب کروانے کی جب ہم ان کو یہ strength training دے رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے جو چیز ان کو چاہیے ہوتی ہے اور وہ سب ان کو نہیں چاہیے دنیا میں کوئی شخص کوئی کام بھی کر رہا ہے اس کو بھی وہ چاہیے کہتا ہے وہ ہے commitment اگر ان کا commitment نہیں ہے تو یہ بیچ میں بھاگ جائیں گے جیسے وہ کہتا ہے کہ میں نے دنیا کے اندر جتنے بھی کنگ فو ماسٹر دیکھیں جو کہ بنے ہیں جو کہ ماسٹر بنے ہیں یا ایک اچھے سے کنگ فو شاولین ٹیمپل میں ایک اچھا کام کر رہے ہیں کہتا ہے کہ میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ بینہ commitment کے جو ان کے اندر تھا کہ وہ لوگ خود کو بہتر کرنا چاہتے تھے اس commitment کے انہوں نے یہ کام کر دیا تو اس لئے commitment اتنا ضروری ہے اب یہ commitment ہے commitment سر بنا ہے دو ورڈ سے قوم اور مٹائر مٹائر کا مطلب ہے ملانا ساتھ ملانا اور قوم کا مطلب ہے ساتھ تو commitment وہ چیز ہے جو ساتھ ملاتی ہے کس چیز کو آپ کے اس future کو جو آپ بنانا چاہتے ہو اور جو آج آپ کا today ہے present آپ ان دونوں کو جو بنانا چاہتے ہو اس سے پہلا کچھ ہے ہی commitment commitment کیا کرتے ہو کہ future کو آپ کے present میں لے آتی ہے یعنی آپ محسوس کرتے ہو کہ میں وہی شخص ہوں جو اپنے آپ کو بھدلے گا کیونکہ میں نے commitment کر لیے اب commitment کے دو پہلوں ہوں پہلے commitment is a feeling of oneness یعنی جب آپ commitment کرتے ہو تو آپ oneness کی feeling میں حسوس کرتے ہو oneness سے مراد یہ کہ آپ اپنا future اور present کو وہ ایک محسوس کرتے ہو کہ ہاں یہ میں نے سوچا ہے میں commitment کر چکا ہوں تو اب یہ ہوگا مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ سوچتا ہے کہ میں بہتر انسان بنوں گا اور اس کے لیے وہ commitment کرتا ہے تو وہ کہتا ہے commitment کا مطلب یہ ہے جب آپ نے کر لیا تو پہلے سے ہی وہ انسان بن جاتے ہو جو اپنے اندر تبدیلیاں لاتا ہے اور دوسری بات ہے commitment is a first decision جیسے Tony Robbins نے کہا تھا کہ decision کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ نے کوئی ریت پہ لکیر نہیں لگائی کہ جس سے پانی آیا اور مٹا دیا آپ نے ایک پتھر پہ لکیر لگائی ہے جو کبھی بھی نہیں مٹے گی تو کہتا ہے commitment کا مطلب ہے first decision بس جو لے لیے decision پھر اس پہ ڈٹے رہا ہو یہی commitment ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے جب commitment اتنا ضروری ہے اور دنیا میں ہر کسی کو چاہیے ہر ایک goal کے لیے ہمیں چاہیے تو کیوں جو ہے لوگ اس پر کام نہیں کر پاتے تو master shelley بتاتے ہیں کہ there is no lack of information and inspiration in this world یعنی وہ کہتے ہیں آج کا جو دور ہے اس دور کے اندر information اور inspiration کی کوئی کمی نہیں ہے but commitment یعنی کمی ہے تو commitment ہی لوگ commitment ہی نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے goal دیکھ نہیں پہنچ پاتے جیسے ایک کتاب ہے the biology of success اس میں جو ڈاکٹر آرنڈلٹ ہے انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ 99% جو لوگ جو ناکام ہوتے ہیں دراصل وہ اس لئے ہی ناکام ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے دماغ میں پہلے ہی یہ چیز بٹھا چکے ہوتے ہیں کہ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے یعنی وہ ناکامی کا commitment خود کے ساتھ کیے ہوئے ہوتے ہیں تو جب ذائع سی باتیں commitment ناکامی کا ہوگا تو ناکامی ہوں گے اچھا اب master shelley کہتے ہیں کہ when you commit your intelligence make all the knowledge to integrate in yourself and you start to live وہ کہتے ہیں جب بھی کوئی شخص اپنے آپ سے commitment کر لیتا ہے تو اس کی جتنی بھی knowledge اس کے ذہن میں ہوتی ہے وہ تمام کی تمام integrate کرتی ہے اس کی body پہ یعنی کہ knowledge تو پہلے وہ جانتا تھا اب وہ wisdom میں convert ہونا شدو ہوتا ہے وہ actions لیتا ہے and then کیا ہوتا ہے کامیابی آتی ہے اس لئے کہتے ہیں knowledge is knowing wisdom is doing یعنی wisdom کیا ہے جو بندہ کام کرتا ہے اور knowledge جو وہ جانتا ہے اب اس commitment کو پیدا کرنے کے لیے Brock Boxter نے بھی بیان کیا تھا 20 second میں change your paradigm change your life اس کے اندر وہ بتا تھا commitment is a natural progression of feeling capable and passionate یعنی commitment کیا ہے commitment وہ قدرتی ترقی ہے کس چیز کی کہ جب آپ آپ نے آپ کو capable سمجھتے ہو کسی چیز کے لیے اور passionate بھی ہوتے ہو یعنی آپ سمجھتے ہو میں یہ کام کر لوں گا اور اس کے لیے پوری energy لگا دیتے ہو تو پھر کیا ہوتے آپ commit کرتے ہو مطبع یہ ہے commitment کی اصل definition اب اس سے کرنے کے لیے وہ چار چار پوائنٹس بتاتا ہے commitment کو آفل کرنے کے لیے number one کے very clear goals وہ کہتا ہے دنیا میں commitment صرف وہ ہی کر سکتا ہے جس کو confirm پتا ہے کہ میرے کو یہ کرنا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کو جو کرنا ہے جیسے کرنا ہے جس طریقے سے کرنا ہے اس کے بعد جو result آئیں گے وہ اور جیسی feeling آپ محسوس کرو کہ نا یہ تمام کو ایک paper کے اوپر لکھ دو اور ویسا محسوس کرنا لگ جاؤ کہ ایسا ہو چکا ہے number two visualize and feel دوسرا point کے مطلب جو آپ نے لکھ دیا یہ تو جو اس کے بعد result آئے گا اور جس طرح کی feeling آپ محسوس کرو گے وہ پہلے سے محسوس کرنا شروع کر دو number three وہ کہتا ہے immediate action وہ کہتا ہے یہ ماں سوچو کہ یہ کیسے ہوگا کب ہوگا کیا صحیح یہ غلط ہے بس جو اس لمحے میں آپ کر سکتے ہو چوتھا اور آخری point وہ کہتا ہے ٹھیک آپ start کو لے بہت آسان سی بات without commitment you not start without consistency you cannot finish یعنی commitment سے start کو لے لیکن maintain the high frequency یعنی کہ جب آپ نے action لیے اور اس goals کے لیے جو آپ نے energy پیدا گئی خود کے اندر بس energy کی frequency کو maintain کر سکتے ہو تو پھر کیا ہوگا آپ کے اندر commitment پیدا ہو جائے گا یہ چار points کے ذریعے سے commitment پیدا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ چیزوں کو practically کیسے apply کریں تو میں آپ کو ایک بات دوں focus on what you want یعنی جو آپ چاہتے ہو نا بس آپ زندگی کے اندر صبح اٹھتے اس کے اوپر focus کرو کیوں ایسا کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ دیکھو کہ کچھ لوگ ہوتے جو کردے سے بچنا چاہتے ہیں جو ناکامی سے بچنا چاہتے ہیں جو کہنا میں ہارنے سے بچنا چاہتے ہیں لیکن اسی کے برعکس دوسرے لوگوں کے کامیاب ہونا چاہتے ہیں اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں دوسروں کی کام آنا چاہتے ہیں اور پھر بہت سی سکس پانا چاہتے ہیں کچھ نئے ایڈیاس پر کام کرنا چاہتے ہیں کیوں ہائی ہوتی اور چار چیز کے ساتھ کمیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں جب دوسرے جو ہیں نا کامیاب کیے ہوئے ہوتے تو کامیاب کرنی ہی کامیاب کریں میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا پھر ملیں گے آپ سے اکلی ویڈیو میں تب تک کے لئے لافظہ ہونا سے